سپیرا کپ کا فائنل میچ نائنٹی رنس کا ٹارگٹ نیاب شاہ نور پرپیٹس کی جانب سے پہلے ہی بول پہلا ہی خوبصورہ اچھا کپ فائنلہ کی جانب بول گم گیا ہے سٹریڈیم سے باہر سٹرائک پہ ہے نیاب شاہ نون سٹرائک پہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ماجد اور بالنگ کر رہے ہیں رائیت کینگ الیون کی جانب سے نیاب شاہ آن فائر پہلی کمال کی بیٹنگ اور یہ جو ہے وہ بونگ پہ لگی ہے بول یہی ہوا میں شادی ہوا میں شادی ہوا میں دو تو تین دن ویڈر نیچے لیکن کیچ کے ساتھ جمپ بھی انہوں نے لگایا تھا اور گیند ابھی بھی جو ہے وہ چھمک چھلو کی طرح جو ہے وہ دولے کھاتی ہوئی دو رنس کمپلیٹ فائنل مینچ کانٹے دار مقابلہ سپیرا کپ شاد لگی ہے دو کی کال ہے تین رنس بھی جو ہے وہ بن سکتے ہیں لیکن نہیں دو ہی رن جو ہے وہ بنے ہیں شاد لگائی ہے پیچھے فیلٹر موجود ہے کیا ڈروب ہوا ہے کامی سپینر تھے وہاں پہ کیا ڈروب آ چکے ہیں ماجد فائنل کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نور پرپرٹیس جیتنا چاہتی ہے کینگ الہامن سے فائن لیک کی جانب شارٹ اور یہ چار رنس ایک عور کے اختتام پہ پندرہ رنس آ چکے ہیں کامی سپینر اپنا جادو جگانے کے لیے لیکن تابر توڑ حملے جو ہے وہ نیاب شاہ کی جانب سے بھی جاری ہیں بہت ہی کمال کا کانٹے دار مقابلہ سپیرا کپ کا فائنل ہوا میں ہوا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے چھے بھی ہو سکتا ہے کیج بھی ہو سکتا ہے دو فیلڈر موجود لیکن چھے رنس ہوا جگین جو ہے وہ تین صدیاں ہوا میں ہی رہی نیاب شاہ فائر آن فائر فارم میں آ چکے ہیں شوارٹ لگا لی ہے پھر چھے فیلڈر موجود ہے جمپ لگایا فیلڈر نے اور یہ کیا ڈروپ چھے رنس دونوں ہی ٹیموں کے بیٹسمن جو ہے وہ فارم میں آ چکے ہیں فائنل میچ ہے دونوں ٹیموں جو ہے ٹیم میں جو ہے وہ جیتنا چاہتی ہیں یہ سپیرا کپ کیونکہ سپیرا کپ کا پہلا جو پرائز ہے وہ ہے اور کیپر نے جو ہے وہ ٹوٹو مارا تھا بال کو رن آوٹ ماجد فیس کریں گے کمال کا خوبصورہ ٹانگ دکھا گیا میڈ ویگر کا اچھا شاٹ خوبصورہ اچھا شاٹ چھے رنس اوور دا بکٹ آئے ہیں ماجد کو بالنگ کروانے کے لیے کامی سپینر ڈبل کی کال ہے ناثر موجود ہیں گیند ان کے ساتھ کیر رہی ہے وہ گیند کے ساتھ کیر رہے ہیں ایک ہی رن سوستر رننگ دو اوور کے اختدام نہیں ابھی بھی بال جو ہیں وہ باقی ہیں آخری بول ابھی بھی جو ہے وہ باقی ہے انیس رنس جو ہے وہ دوسرے اوور کے اختدام پہ ابھی تک جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دو رنز ہوتے ہیں یا نہیں ایک ہی رنز جو ہے وہ بنا ہے دو آور کے اختدام پر 35 رنز تیسرا آور جو ہے وہ آصف کنے آئے ہیں کنگ 11 کی جانب سے جفری جو ہے وہ فیز کریں گے آصف کو راؤنڈا وکرڈ آصف جو ہے وہ بولنگ کریں گے جفری کو سپیرا کپ فائنل میچ پہلا انام 500 درہمز دونوں ٹی میں جو ہے وہ ایڈی چوٹی کا جو ہے وہ زور لگا رہی ہیں اس میچ کو اس فائنل کو جیتنے کے لیے اپنے نام کرنے کے لیے فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے ایک ہی رن جو ہے وہ ملے گا سٹرائپ میں ماجد موجود ہے اور ایک ہی رن جو ہے وہ بنا رہی ہے جفری بول بیڈ ہوئی ہے شوٹ بیچ ساری بولیں جو ہے وہ شوٹ بیچ کر رہے ہیں یہ بولر بولر کی اتنی سپیڈ بھی نہیں ہے بانسر مارتے ہیں سلو ہو جاتی ہے سلو بانسر آتا ہے یہ دیکھیں اور یہ وائٹ بول دی ہے امپائر نے اپنے خمب جو ہے وہ کھلا رہے انہوں نے وائٹ دینے کے لیے ہوا میں جفری ہوا میں ہے اس وقت جفری اس وقت ہوا میں ہے ندیم نیچے اور ندیم نے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے دو رنگز کمپلیٹ وائٹ بال ہے جفری آنڈا سٹرائٹ شوٹ بولی خوبصر بیوٹیفول شوٹ جفری کا بال فیلڈر کے ہاتھ میں سنگل ہی ملے گا دوڑ سالی ہو گیا باجی دے نور تین آور کے اختیام پر فورٹی ایٹ رنس ناصر آ چکے ہیں تین آور کے اختیام پر فورٹی ایٹ رنس ناصر بولنگ کرنے کے لیے آ چکے ہیں جفری سامنا کریں گے شوٹ جفری کا اچھا شوٹ بودی خوبصران میڈوف کا سکس بودی خوبصران میڈوف کا سکس بانس کیا جی ناصر اور یہ ٹانگ پر لگی ہے بول اس سوبر میں تین بول ہو چکے ہیں اور پندرہ بول پر تھرٹی سکس رنس چاہیے فائن لاکی جانب وہ شوٹ کھیل دی گئی ہے فیلٹر موجود ہے ہم نے چار رنس بیوری فول شوٹ اچھا وائیڈ بول تین رنس کی کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے دو رنس جفری جتنا اس سوبر میں جو ہے وہ سکور بنا سکتے ہیں اتنا ہی پریشر آخری دو ورس میں جو ہے وہ کم ہوگا سلو کر دیا ہے وائیڈ بول چوتھے آخری بول چوتھے آخری بول پاہن لکی جائیں پاہن لکی جائیں یہ ایک دن جو ہے وہ بنا ہے اور آور ہو چکے ہیں چار دو آور میں کتنا رنس سائی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں دو آور میں جو ہے وہ ٹوانٹی ایڈ رنس سائی ہے سکسی ٹو رنس چار آور کے اختصام پر رائیت بولنگ کر رہے ہیں پول ٹاس بول تھا اور فیلڈنگ بھی انہوں نے خود ہی اچھی کی گیارہ بالوں پر اٹھائیس رنس رائیت بولنگ کر رہے ہیں بہت تیز بولنگ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈبل ہوتا ہے یا سنگل ہوتی ہے دو رنس کمپلیٹ دس بال پر چھبیس رنس فول ٹاس بول پیچھے فیلڈر موجود ہے ایک ہی رن بہت تیز شار تھا فول ٹاس نہیں تھا موں میں بول تھا ایک رن نو بال پر ابھی نائن بال پر ٹوئنٹی سیم تھوڑی ٹوئنٹی فائنس چاہیے ماجد اب خود سٹرائک کریں گے فیس کریں گے ماجد رائیت بہت زور لگا رہے ہیں یورکر بول کیا ہے اور یہاں پر بول ادھر ہی رہ گئی ہے ایک ہی رن بنے گا ابھی آٹھ بال پر رنس چاہیے ٹوئنٹی فور سپیرہ کپ کا سنسنی خیز میچ آٹھ بال پر ٹوئنٹی فور رنس تابر توڑ میچ جو ہے تابر توڑ حملے بہت ہی کمال کم میں ڈوف کا خوبصورہ چکا شئر رنس سترہ رنس بچے ہیں سات بال پر اور بیٹ ہوگی ہے اب آخری آور میں سترہ رنس چاہیے سپیرہ کپ کو جیتنے کے لیے فائیو انڈر گائرام اپنے پوکٹ میں ڈالنے کے لیے سترہ رنس آخری آور کے اختیار آخری آور میں چاہیے سترہ رنس ناصر آگئے ہیں سترہ رنس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ماجد ہیں سامنے پریشر دونوں ٹیموں کے اوپر ہر بول ڈیٹ ہو گیا ہے سنسنی خیز مقابلہ سپیرہ کپ فائنل میچ آخری آور سترہ رنس نور پروپٹیز بیٹنگ اور بہت اچھی بولنگ رن آؤٹ ہو سکتا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا ہو گیا ہے رن آؤٹ پانچ بال پر سترہ رنس پیرہ کپ فائنل میچ پانچ سو درم کا سوال جو بھی جیتے گا پانچ سو درم اس کے وائٹ بال ہوئی سوری یہ لگی ہے بال اور یہ لگتا ہے چار ہو چکے ہیں لیکن کوئی پانا نہیں ہے بھی لگ ابھی دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے دو رن ہی ہوا ہے یہ اور ابھی ہم سکور آپ کو بتاتے ہیں کہ چولہ رنس چاہیے چار بال پر کنا پندرہ جائید ہے نا پندرہ رنس چاہیے چار بال پر چار بال پر پندرہ رنس سوپیرہ کپ کا سنسنی کیس فائنل دبائی میں کھیلا جا رہا ہے فول ٹاس بول وہاں پر فیلٹر موجود ہے وہاں پر بہت ہی خوبصور ہے کیا فیلٹر کا اور پیکٹو پویلین ماجر تین بال پر پندرہ رنس سوپیرہ کپ فائنل میچ نئے آنے والے بیٹس مین چیما انفٹ ہیں لیکن سلیم ملکی یاد جو ہے یہ تازہ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے انفٹ میں جو ہے وہ میچ جتوایا تھا چیما بھی اپنی ٹیم کو میچ جتوا سکتے ہیں تین بال پندرہ رنس تین بال پندرہ رنس چیما بھی اپنی ٹیم کے چیما چکہ چکے ہیں دو بال نو رنس دو بال پر نو رنس چاہیے چیما آن فائر چیما فوم میں آ چکے ہیں سنسنی خیز مقابلہ سوپیرہ کا فائنل میچ صرف دو بال چھکا بھی بڑی بیسکیں اگر ہوتی ہے تو تو چھکا بھی جیت slipped ابھی اس بال پہ جو ہے وہ چوکا بھی برابر پہ ہے اور چھکا جیتنے میں ہے پانچ رنس چاہیے اب دیکھتے ہیں آخری بول پانچ رنس آخری بول پانچ رنس اور یہ بول پیڑ ہو گیا ہے اور یہ سپیرا کپ جو ہے کینگ الیون اپنے نام کر چکی ہے پانچ سو درمگائی نام ان کو ملے گا